لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام آزمین حج آپ سب کو میں حج پر جانے کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس تربیتی پروگرام میں خوش شامدت کہتا ہوں بلا شبہ یہ ایک ایسی سعادت ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے یہ اللہ کے گھر کی آدری کے لیے لیکن ہر ایک کی خواہش اور تمنا پوری نہیں ہوتی کیونکہ اس کا جو بلاوہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر کی آدری کے لیے منتخف فرمایا ہے اتنے لوگوں میں سے تو آپ کو مین مقصد یہی ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں وہاں پر تو جو عبادت آپ نے کرنی ہے اس کو آپ سیکھ کر جائیں حج کرنے جا رہے ہیں تو حج کو سیکھ کے جائیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو عمرے کو سیکھ کے جائیں کیونکہ جب تک آپ کو حج کے مطلق مکمل آگا ہی نہیں ہوگی تو حج کرنے کا پیدا کوئی نہیں ہوگا حج کے مسائل حج کے فضائل حج کے مناصف یہ سیکھنے بہت ضروری ہیں اور جتنا اچھے ترسی کے سیکھ کے جائیں گے اتنا اچھا آپ اپنا حج ادا کریں گے دوسری بات جا ہے کہ حج پر جانے سے پہلے حقوق اللہ تو اللہ کی ذمہ ہے وہ اللہ معاقلنے والا ہے لیکن حقوق اللہ یہ بات جو ہیں وہ آپ کی ذمہ ہے اگر آپ کی ذمہ نراض ہیں یا کوئی آپ سے نراض ہے تو آپ اس کو راضی کر کے جائیں صلح صفحی کر کے جائیں معافی طلافی کر کے جائیں کیونکہ اس سفر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا جن کی موت کا اور ہو سکے تو اپنی وسیعت بھی لکھ کے جائیں اور اللہ کے گھر جانے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں یہ بڑی سعادت آپ کے لئے کہ رب کائنات جو پوری دنیا کا مالک ہے وہ آپ کو اپنا مہمان بنا رہا ہے تو جب آپ مہمان بن گئے تو آپ کا بھی فرض ہے کہ مہمان کے گھر جانے کے لئے کچھ تیاری کر کے جائیں وہ تیاری یہی ہے کہ آپ نے حج کی مناسق سیکھنے حج کا طریقہ سیکھنے حج حج کے اچھے طریقے سیکھنے تو یہ آج کا میرا لیکچر ملٹی میڈیا ویڈیو پرزنٹیشن پر ہوگا اور میری کوشش ہوگی کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک روحانی حج کراؤں وہ ساری چیزیں دکھاؤں وہ جو آپ نے وہاں جا کر دیکھنی ہے وہ ساری مقامات دکھاؤں وہ ساری دعائیں آپ کو بتاؤں جو آپ نے وہاں جا کر کرنی ہے تو اس سے یہ خیدہ ہوگا کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم نے یہ چیزیں وہاں پر پہلے سے دیکھی ہوئی ہیں تب شروع کرتے ہیں ہم اس کو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سے جانے والے لوگ جب حج کے جاتے ہیں تو زیادہ تردہ لوگ حج تمتو کرتے ہیں حج تمتو دو محلوں میں کیا جاتا ہے پہلے مرحلے میں احرام پہن کر عمرہ دا کیا جاتا ہے اور عمرہ مکمل ہونے پر احرام کھوز بھی آ جاتا ہے اور دوسرے مرحلے میں حج کا عیام در شروع ہوتے ہیں تو پھر حج کا احرام پہنے جاتا ہے اور حج کیا جاتا ہے تو اسی لئے میں آپ کو پہلے عمرہ کا طریقہ بتاؤں گا کیونکہ پہلے جاگے آپ نے عمرہ کرنا ہے اور جو عمرہ مکمل ہوگا تو اس کے بعد میں میں آپ کو حج کا طریقہ بتاؤں گا اپنے مالک کا میں نام لے کر بس مقیب تیدا کر رہا ہوں اپنے مالک کا میں نام لے کر بس مقیب تیدا کر رہا ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حج پر جانے سے پہلے حج کو سیکھنا بہت دوری ہے بہت سے لوگ تربیت لینے میں کوئی نتسپی نہیں رکھتے اور بغیر تربیت لیے چلے جاتے ہیں وہاں پر اور پھر وہاں جا کر وہ اپنا حج عمرہ کو ناقص کر لیتے ہیں بہت سے چیزیں بہت سے مناصفی چھوڑ گیا جاتے ہیں تو آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ یہاں پر آئے حج کی تربیت لینے کے لیے تو امید ہے کہ آپ کو یہاں پر مکمل انشاءاللہ رہنمائی ملے گی حج یہ ہمارا دین اسلام کا پانچہ رکھوں میں اور اس کے مطلق عام طور پر لوگوں کو اتنی اگاہی نہیں ہوتے جتنی کی ہونی چاہئے ہیں اب کلمہ نماز روضہ زکاة یہ سب کو پتا ہوتا ہے یہاں پر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں روضے بھی رکھتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں لیکن حج کیونکہ ہزاروں کلومنٹر دور سعودی عرب میں جا کے ہوتا ہے تو عام دور پر لوگوں کو حج کے مطلق اتنا پتا نہیں ہوتا اور جب لوگ حج کے عمل میں پڑھتے ہیں تیاری کرتے ہیں تو پھر کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اب ہم درہ حج کو سیکھیں کچھ سٹڈی کریں کتابیں پڑھیں کچھ فلمیں دیکھیں کیونکہ حج ہے کہ کچھ مولی صاحب سے پوچھتے ہیں کچھ جو پہلے حج کر گیا ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس طرح وہ معلومات دیتے ہیں تو یہ جو آپ کو یہاں پر سمعی اور بسری تربیت دی جاتی ہے اس سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے پڑھ لیا یاد رہا نہ رہا کسی نے بتا دیا وہ بات یاد رہی نہ رہی تو حج صاحب اس ستات کے فرض ہے حج اپنے پیسوں سے ہوتا ہے کرد لے کے حج نہیں ہوتا نہ کسی کے پیسوں سے حج ہوتا ہے عمرہ آپ کسی کے پیسوں سے کر سکتے ہیں اور ایک اور بات جو مشہور ہوئی ہوئی عام طور پر لوگوں کے اندر کہ جس نے پہلے عمرہ کر لیا اس پہ حج فرض ہو گیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے حج تو پہلے ہی ساتھ اس ستات کے فرض ہے مطلب یہ کہ جو آدمی حج پر جانے کی اہلیت رکھتا ہے اس ستات رکھتا ہے اس کے پاس آنے جانے کا خرچہ وہاں پر جتنے دن اس کا قیام ہوگا اس کا خرچہ اور پیچھے گھر والوں کے لئے خرچہ ہو تو وہ صاحب اس ستات ہوتا ہے تو اس پہ حج فرض ہوتا ہے جس طرح زکاة ہر ایک پہ فرض نہیں ہے اس طرح حج بھی سب پہ فرض نہیں ہے اور جب حج فرض ہو جائے تو اس کو ادار کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے اب لوگ یہاں پر عام طور پر ایک رواج ہے کہ حج فرض بھی ہو گیا صاحب اس ستات بھی ہو گئے تو پھر بھی وہ حج پر جانے میں کوئی ہیلے بہانے کرتے ہیں کتنا وہ دلچسپی شونی کرتی حج پر جانے کے لئے اچھا یہ اگلے ساتھ جلے جائیں گے ابھی ہم نے بہت سے کام کرنے ہیں بچوں کی شادیاں کرنی ہیں مقام بنانا ہے کاروبار سٹ کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک طرف حج فرض ہو جائے تو فرضیت پہلے ہے اب بچوں کیا کہ شادی کرنی ہے آپ نے تو نکاس انت ہے فرض نہیں ہے تو اب دوسرے بات یہ ہے کہ آدمی کے زندگی کا ایک لمحے کا پتہ نہیں کہ دوسرا ساتھ آئے نہ آئے اور بندہ ایک سال کی پلانی کر لیجی میں اگلے سال حج پہ جاؤں گا پھر آدمی کی صحت بیماری کا کوئی پتہ نہیں کب کوئی بیماری آجائے بندہ جانے سے مضور ہو جائے تو تیسری بات یہ ہے کہ ہر سال حج کے اخراجات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پچھلے سال کچھ پیکج ہوتا ہے اگلے سال پیکج بڑھ جاتا ہے تو وہ بھی پھر آدمی کی بعض اگرات پہنچ سے دور ہو جاتا ہے اور سعودی عرب میں ہر سال حجیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں بہت رش ہوتا ہے اور ظاہر ہے رشت کے اندر اس سارے کام کرنا آسان کام نہیں ہے تو اس لیے حج اصل میں جوانی کا حج ہے بڑھاپے کا حج کوئی حج نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں یہ رواج یہ ہے ایک قسم کا کہ لوگ بڑھاپے میں حج پہ جاتے ہیں یا ان کی اولاد ماں باپ کو جب وہ رٹیر ہو جاتے ہیں کاروبار سے یا نوکری سے تو پھر ان کو وہ حج پہ پیشتے ہیں تو اس لیے حج کو اضافہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے جتنی جلدی ممکن ہو آپ حج کر لیں جب پہل نظر میری اس قاب پہ جائے گی اس قاب پہ جائے گی مل جھوم سجائے گا بس وہ دن اب انشاءاللہ بہت جلدی قریب آنے والا ہے جب کعبہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگ رہے ہوں گے وہ جن بھی جلد آنے والا ہے حج اور عمرہ پیسوں سے نہیں نصیب سے ہوتا ہے ایک آدمی کے میرے پاس ہو جی بہت پیسہ ہے میں جب چاہوں حج پہ چلا جاؤں جب چاہوں میں عمرہ کر رہا ہوں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے پیسے والے لوگ اوپر چلے جاتے ہیں اللہ کے گھر جانا نصیب نہیں ہوتا اور ایک آدمی ہے اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا تو پتہ رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کے گھر کا شکر لگا آتا ہے تو یہ سب نصیب کی بات ہے تو اس لحاظ سے آپ بھی بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے گھر آپ لوگ جا رہے ہیں اللہ نے آپ کو بلایا آپ نے مہمان بنایا یہ بہت بڑی سعادت ہے شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا اگر درہ وارڈ سے سوچا جائے تو واقعی ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کے گھر جائیں اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر ہم دعائیں مانگیں کیونکہ جدنے جدنے ہم مسلمان ہیں ہم سب کو پتا ہے لیکن اللہ نے پھر بھی بلایا کہ آؤ میرے گھر اور یہاں کھڑے ہو کر اپنے پچھلے گناہوں کی تو ہم واقعی مانگو تو میں آپ کو ایک سے بخش کے بیجوں گا جیسے مظہوم بچہ پیدا ہوتا ہے اب اللہ کو سب کا پتا ہے کون نماز پڑتا ہے کون نہیں پڑتا ہے کون روزے رکھتا ہے کون روزے نہیں رکھتا کون زقاب دیتا ہے کون زقاب نہیں دیتا اللہ نے سب کو بلایا یہ نہیں کہ صرف نمازی کو بلایا بے نمازی کو بھی بلایا پھر کوئی فرقہ بندی نہیں کوئی مسٹرک نہیں اللہ کے نزدیک اللہ نے سب کو بلایا اہلِ حدیث کو بھی بلایا دیوبندی کو بھی بلایا اور بریلوی کو بھی بلایا شیعہ کو بھی بلایا سب کو بلایا اپنے گھر کیونکہ وہاں کوئی مسلک نہیں ہے یہ مسلک کو فرقہ بندی ہے ہم نے خود بنائی یہاں پر اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کسی ایک مسلک والے کو بلاتا وہاں پر اب سارے مسلک والے وہاں جاتے ہیں ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوکے نمازے پڑھتے ہیں اور یہاں پر سب نے اپنے 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 مسجدیں بنائی ہوئی ہیں اب اس میں اللہ کی ایک اخبت ہے جو ہم نہیں جانتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ مفتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بٹی لوہے اور چاندیس ہونے کے محل کو دور کرتی مطلب انسان ایک لحاظ سے بلکل اوورال ہو جاتا ہے گناہوں سے دھل جاتا ہے اور بلکل پاک ہو جاتا ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بہت سے سمرات ہیں اور بہت بڑا پھل اور انام ملتا ہے اس کا جسے جانا در 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 تر کو آنیا جسے جانا کرنا بنانیا یہ پڑے کرم کے میں پہچر یہ آپ کو اپنا نصیب وہاں جا کے پتہ لگے گا کہ آپ کتنے نصیبوں والے ہیں یہ دیکھیں قرآن شریف میں بھی احکام آئے اس کے متعلق یہ صورت بقرہ کی آیت ہے وارے نہ مناسے کا نام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خضو انی مناسک اکم کہ مجھ سے حچیا مناسک سیکھو اب جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو رہی ہے تو ہمارے لئے تو فرض واجب ہو گئی نا کہ اس چیز کو ہم سیکھ کر جائیں